یا حسین 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 و حسین شمیس اعطم مختلاق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعداد ہے جناب سید شہدہ کی دو تقریروں کے اندر میں آج آپ کے ذہن سے اس شبے کو دور کرنا چاہتا ہوں تعداد ہے شبہ آشور جناب سید شہدہ بار بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے میں بیعت اٹھا رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا میرا وعدہ ہے میں خود روز قیامت شفاعت کروں گا یہ میرا وعدہ ہے لیکن اسرِ آشور میں کیا کہہ رہے ہیں اسرِ آشور میں کہتے ہیں کہ حل میں ناصرین سنان جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے بھئی ماذا اللہ دیکھنے میں تو تضاد ہے نا کہ بھئی شبِ آشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور عصرِ عشور کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے میں اگر بات پہنچ رہی ہو شبِ عشور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے یہاں تک کہ آپ نے اتنا دہرایا اتنا دہرایا کہ پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا اے میرے بھائی عباس چراغ گل کر دو تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے جانے میں جناب عباس نے چراغ پہ ہاتھ رکھا اور خود ابھی تازہ تازہ جو جناب سیدو شہدہ کی طرف آئے تھے حضرت عباس تو صبح و آشور آئیں گے حضرت زہر قین جو عثمانی تھی اور تازہ تازہ جناب سیدو شہدہ کو دیکھ کے علوی بنے تھے جناب امیر علیہ السلام کی طرف آئے تھے پوری زندگی ساتھ نہیں دیا تھا توجہ لوگ کی سننا سب لوگ اس بات کو تو اب جناب زہر قین تازہ تازہ بھی صرف جناب سیدو شہدہ کی ایک زیارت کی تھی جناب زہر قین نے ایک زیارت ان کی زوجہ بار بار پوچھتی تھی نا کہ کیا بات ہے کہا نہ جانے کتنی کششیں حسین ابن علی میں میں ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجی جا کے مل لیجی تاکہ حسرت نہ رہ جا جب مل کے واپس آئے تو کہا ہمیں طلاق دینے پر تیار ہوں کہا کیا ایسا ہوا کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا تم میری وجہ سے مسئبت میں آ جاؤ کیونکہ حسین کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے پوری حکومت سے مقابلہ کرنا اور میں ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے ہوں میں نے حسین کو دیکھ لیا ہے اب میں جو مل کے آیا ہوں تو میں حسین کا عاشق ہو گیا ہوں میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں حسین پہ تو اگر تم آزاد ہو تو اب اتنے عاشق ہو ایک مرتبہ دیکھنے پہ عاشق حسین ہو گئے تو جناب سید شہدان شبیہ آشور کیا کہا کبھی یہ بھی چھ محرم کو سات محرم کو تو اس طرف آئے ہیں کہ اب باس چراک گل کر دو پھر فوراں کہا زہر قین اگر جانا چاہو نا تو چلے جاؤ میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں گا تو اب جناب زہر قین نے اپنے ایمان کا اظہار کیا مولا نے انہیں محلت دی تاکہ سب کے سامنے اظہار کر سکیں کہ کتنا ایمان ہے کہا مولا کل کیا ہوگا کہ شہادتیں ہو جائیں گی ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے سر سے سر تن سے جدہ کر دیے جائیں گے کہا کہ مولا کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ کہ اگر آپ کی محبت میں ستر مرتبہ یا ستر ہزار مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور لاش کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے ہمیں قبر نصیب نہ ہو تو اے حسین پھر بھی آپ سے دامن نہیں بچائیں گے اے حسین آپ پہ سب کچھ قربان ہے یہ جناب زہر قین کا عشق کتنی محبت شب آشور جناب سیدو شہدہ بار بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے میں بات وہی پیش کر رہا ہوں لیکن اسر آشور میں بار بار کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے تضاد نہیں ہے باتوں میں تضاد نہیں ہے بھئی اگر بلا رہے ہیں تو پھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے اجزانہ کرامی سیدو شہدہ اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں اپنے اصحاب سے جو بہتر اصحاب ہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور کوئی نہیں گیا توجہ سے سنیے کہا اجزانہ کرامی شب آشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے سیدو شہدہ اپنے والوں کا اور اپنے مخالفین کا تعریف کروا رہے ہیں کہ شب آشور میں نے اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے کوئی نہیں گیا اس کا مطلب ہے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا اور اثر آشور میرے سارے اصحاب شہید ہو گئے تھے میں نے بیگانوں میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا آ جائے میں بہت سے بزرگ پہنچ گئے ہیں کہ ان میں میں نے کہا جو آنا چاہتا آ جائے کوئی ایک بھی ان کی طرف سے نصرت کے لیے نہیں آیا تو میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا اگر ہوتا تو چلا جاتا یزیدیوں میں کوئی اچھا نہیں تھا اگر اچھا ہوتا تو آ جاتا توجہ حیث دہنے کے راہے ہیں سید شہدہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے والوں میں کوئی برا ہوتا تو چلا جاتا اور یزیدیوں میں کوئی اچھا ہوتا تو آ جاتا حل میں ناصرین سورنا ایک مرتبہ نہیں کا سات مرتبہ دہر آیا کہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے جو آنا چاہتا ہے آ جائے